ہلو ایوریون آپ سبھی لوگ کیسے ہو آئی ہو سو آپ سبھی لوگ بہت اچھی ہوگی ارچنا مہا دیو مکت چینل میں آپ سبھی کا پھر سے سواگت ہے آج کی ریسپی جو میں بتانے والی ہوں آپ نے پہلے کبھی نہیں بنائی ہوگی اور نہ ہی کسی نے بتائی ہوگی اور نہ ہی آپ نے دیکھی ہوگی تو چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پانی کو رکھ دیتے ہیں گرم ہونے کے لیے اور یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک اچھا آم آپ سوچ رہے ہوں گے پانی اور آم کا کیا کنیکشن ہے تو آپ سبھی کو بتا دوں آج میں آم والی دال بنا رہی ہوں مجھے دار بیہاری اسٹائل میں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو پانی کو ہم گرم ہونے دیتے ہیں تو یہ دیکھیں پانی ہمارا گرم ہو رہا ہے اور ادھر ہم دھول لیتے ہیں دال تو دال ہم نے ارہر کیلئے دال ارہر کی ہی بنائیں بہت ہی سوادشت اور مزیدار یہ آم والی دال بن کے تیار ہوتی ہے ایک بہت ضرور ٹرائے کریے گا آپ سبھی کو مزا آ جائے گا اور ہر گرمی کے سیزن میں آپ یہ والی دال ضرور بنا کے کھائیں گے اور بچے تو مانگ مانگ کے کھائیں گے انہیں بہت ہی مزا آئے گا چٹ پٹا دال کھا کے تو دیکھیں ہم ان کو دو تین بار پانی سے دھول لیتے ہیں اجدام پانی اس کا ساف ہو جانا چاہیے تو پانی کو ہم اچھی طرح سے اس طرح سے رگر رگر کے دال کو دھولیں گے اور بڑھیاں سے اس کو ہم ساف کر لیں گے دھول کو ہم نے دھول کے سائیڈ میں رکھ دیا ہے اب آم کو ہم اپنے چھیل لیتے ہیں تو اس طرح سے یہ آم میں گھٹلیاں ہو گئی ہیں اس لئے اس کو ہم کٹ کریں گے تو تھوڑی سی دکت ہوگی گھٹلیاں جب ہو جاتی ہیں تو آم آسانی سے کٹتے نہیں ہیں تھوڑی سی دکت تو ہوگی اگر اس میں گھٹلیاں نہیں ہوں گی تو اور بھی اچھا رہے گا لیکن اب آم زیادہ دن تک ہو گئے ہیں بہت زیادہ دن سے مل رہے ہیں مارکٹ میں تو اس لئے اس میں گھٹلیاں ہونے لگی ہیں تو دیکھیں اس کو ہم اچھے سے چھیل لیتے ہیں تو دیکھیں ہم نے آم کو اچھے سے چھیل لیا ہے اب اس کو کٹ کر لیا یہ دیکھیں اس میں گھٹلیاں بنی ہوئی ہیں تو یہ دیکھیں اس کا بیج جو ہے ہم نکال لیں گے اور اس میں اندر ہلکے سے ریز سے پڑ گیا ہے یہ دیکھیں تو اس کو ہم اچھے سے ساف کر لیں گے تو اس طرح ہم اس کو کٹ کر لیں گے دو بھاگوں میں یہ دیکھیں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیس ہم کٹ کر لیں گے تو دیکھیں ہم نے اس کو کٹ کر لیا اور اس کو کٹ کر کے ہم دھول لیں گے اچھے سے کیوں بھاگ رہے ہو بھائی لگ رہا ہے میرے آم کو دال میں جانے کا من نہیں ہے اس لئے وہ بھاگ رہا ہے تو چلیے اس میں ہم ڈال دیتے ہیں آم اور اب اس سبی کو ڈالیں گے ہم ککر میں ہمارا پانی بڑی ہاں سا گرم ہو گیا ہے اب کٹے ہوئے آم کو ہم اس میں ڈال دیں گے سارے ہم ڈال اور آم دونوں اس میں ڈال دیں گے ککر میں تو لیجئے دال اور آم چلا گیا ککر میں اب اس میں ہم کیا کیا سامگری ڈالیں گے آپ سبی کو بتاتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے پورے ڈال اس میں ڈال کر دیئے ہیں اور اب اس میں ہم ڈالیں گے ہلتی پوڈر اب تھوڑا سا ڈالیں گے اس میں کٹا ہوا لال میچ پوڈر یہ گھر کا پیسا ہوا ہے بہت ہی بڑیاں اس سے سواد آتا ہے تو اس کو ہم ضرور ہی ضرور ڈالیں اور اب اس میں ہم ڈالیں گے نمک سوادہ نصار کتنا کم زیادہ کھاتے ہوں اسی انصار آپ اس میں ایڈ کریں اور اب اس میں ہم ڈالتے ہیں تھوڑے سے کٹے ہوئے لسن کٹے ہوئے لسن کا سواد بہت ہی بڑیاں آتا ہے اس میں یہ ضرور ہم ڈالیں جب بھی ہم آم والی ڈال بنائیں تو کٹے ہوئے لسن ہم ضرور استعمال کریں اس سے بہت ہی بڑیاں بہت ہی تیشٹی ڈال بن کے تیار ہوتا ہے تو آپ سبھی لوگ دیکھ پا رہے ہوں گے ہم نے ساری چیزیں اس میں ایڈ کر دی ہیں اب ان کو ہم ایک بار مکس کر لیتے ہیں تو دیکھئے اس طرح سے ہم مکس کر لیں گے ہمارے یہاں یہ ڈال بہت پسند کی جاتی ہیں جب آم کا موسم آتا ہے تو یہ ڈال ضرور ہمیں سا بنتی رہتی ہے جب تک آم کا سیجن چلتا ہے تو اس کو لگا دیتے ہیں سیٹی اور تین سیٹی ہونے دیتے ہیں جب ہم تین سیٹی کے بعد اس کو نکالیں گے تو ڈال بلکل اچھے سے پک جائے گی کوئی کوئی ڈال جدی پک جاتے ہیں تو دو ہی سیٹی لگائیں اگر تھوڑے دیر میں پکتے ہیں تو تین سیٹی ہم ضرور لگائیں تاکہ اچھے سے پک جائے ڈال اور آپ سبھی کو بتا دیں یہ ڈال اتنی بڑھیاں لگتی ہے آپ سبھی لوگ کو ضرور پسند آئے گی اور ویڈیو پورا دیکھئے گا دیکھئے ڈال کتنا بڑھیاں سا پک گیا ہے ہمیں ڈال پتلے پسند ہے اس لئے ہم نے اس کو تھوڑا پتلا بنایا ہے جیسے کہ آپ کو ہم نے ایک اور ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہمیں ڈال پتلا پسند ہے اگر آپ کو تھک زیادہ گاڑھا پسند ہو تو آپ گاڑھا بنا سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے جیسے آپ کو ڈال پسند ہو جیسے آپ کے فیملی میں پسند ہو ویسے آپ ڈال بنائیں لیکن بنائیں اسی طریقے سے بہت ہی پڑیاں لگتا ہے تو چلیے اس کو ہم بڑیاں سا تڑکا لگاتے ہیں اور ویڈیو پورا دیکھئے گا اس کی بنا کرئے گا تب ہی آپ سبھی کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ ڈال ہم نے کیسے بنائی ہے تو ویڈیو اسی طرح سے دیکھتے رہے اور بنے رہے گا میرے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ سیئر کرئے گا لائک کرئے گا اور کمنٹ ضرور کرئے گا سسکرائب کرنا تو بلکل نہیں بھولئے گا سسکرائب کریں گے نوٹیفکیشن ملتی رہے گے اور آپ لوگ میری اسی طرح سے ویڈیو ہمیسا دیکھا کریں گے اور اپنا پیار دیتے رہیں گے اور سیکھتے رہیں گے تو دیکھیں ہم نے رکھ دی ہے کرچی اور کرچی میں ہم ڈالیں گے گھی آپ کو بتا دیں جب بھی یہ ڈال بنائیں تو آپ اس کو دیسی گھی سے ہی تڑکا لگائیں اس کے ساتھ ہم نے دیکھیں بھنڈی کی سبجی بنائی ہے بھنڈی کی سبجی سے دال چاول اور روٹی بلکل مزا آ جائے گا تو ہم تڑکے جب بھی لگائیں تو دیسی گھی میں ہی لگائیں تو اس سے بہت ہی سوادیشت دال بن کے تیار ہوتا ہے اور بلکل کم چیزوں سے یہ دال بن کے بلکل تو اب اس میں ہم ڈالتے ہیں دو چمچ کے قریب دیسی گھی یہ گھی ہم نے گھر پہ نکالی ہے اور گھی کیسے نکالی جاتی ہے وہ بھی ویڈیو آپ سبھی کے ساتھ میں سیئر کروں گی اور آپ سبھی کو بتاؤں گی تو دیکھیں ہم ڈالیں گے دو چمچ گھی آپ سبھی لوگ کو پتا ہے مارکٹ میں گھی بہت ہی زیادہ مہنگا ہے تو اس سے اچھا ہم گھر پہ ہی گھی نکالیں گھر میں رکھی ہوئی ملائی سے تو دیکھیں ہم نے دو چمچ گھی ڈال دیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے زیرا زیرا ہم آدھا چمچ کے قریب اس میں ایٹ کریں گے ہم نے اپنے انداز اس میں زیرا ایٹ کیا ہے آپ چاہے تو اس میں میزرمنٹ کر سکتے ہیں یہ بڑیاں سا گرم ہو گیا ہے اب اس میں ڈال دیتے ہیں زیرا اور اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک ثابوت لال مرچ اس کا ڈنٹھل ہم الگ کر لیں گے اور اس کو ہم توڑ کے ڈالیں گے اس طرح سے اس کے بیچ جب موہ میں پڑتے ہیں تو بہت سندہ سندہ سب بہت بڑیاں لگتا ہے مرچے کا بیچ کھانے میں بڑا مزہ آتا ہے ڈال میں اور میں تو کبھی کبھی دیئے لال مرچے جیسے بھن جاتے ہیں اس میں تیل میں تو میں اس کو الگ سے نکال لیتی ہوں اس کو کرکورا کھانے میں بہت ہی مزہ آتا ہے ڈال چاؤن سے اب گیس کو کر دیتے ہیں اور اب ہم اپنے ڈال میں اس کو تڑکا لگاتے ہیں اور ڈال دھیان رکھئے گا جیسے ہم اس کو ڈالیں گے ترنس ہم اس کو ڈھک دیں گے کیا ڈال بن کے تیار ہے اور اتنی اچھی خوزبو آ رہے ہیں آپ سبی کو بتا نہیں سکتے اور میرے ہاں تو سب کے موہ میں پانی آ رہا ہے بس چاول کا انتجار ہے تو اس کو پلٹ لیتے ہیں ایک بردن میں اور فٹا فٹ کوکر کو دھل کے بناتے ہیں چاول اور ہم سب اس کا مزہ لیتے ہیں تو بنائیے اسی طرح سے آپ لوگ بھی مزہ لیجئے سمائے والی چیزوں کا اور فٹا فٹ اس کو تیار کریے اور کھائیے اور مجھا لیجئے اور سب کو کھلائیے اور سبھی گھر والوں کو سوست اور مست رکھے دیکھئے ہے نا کتنے مزہ دار دال بن کے تیار تو ایک بار یہ دال چلوٹ ٹرائے کریے گا آپ سبھی کو یہ دال اتنا مست لگے گا کہ آپ ہر روز بنانا چاہیں گے اس دال کو تو ٹرائے کریے گا ملتے ہیں آپ سبھی کو ایک نئے ریسپی میں ایک نئے ویڈیو میں آپ سبھی کو ایک نئے ریسپی بتاؤں گی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اس کو انجوائے کریے بنائیے اور سوست اور مست رہیے اور سسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے اور اپنا پیار دیتے رہیے اور کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا کمنٹس کرتے ہیں تو آپ سبھی کا کمنٹ جب بھی ملتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے اور ایسا آپ سبھی کو ترہ ترہ سے ویڈیو دکھاتی رہوں اور بتاتی رہوں تو دیکھیں کتنی مزیدار دال بن کے تیار ہے ویڈیو بہت مہنہ سے بناتی ہوں فرینڈز تو پلیز 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 اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک ضرور کریے گا ملتے ہیں اگلی ریسپی میں با با فرینڈز